السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر السامعین اکرام مولوی علی معاویہ دیوندی پاکستانی کی لاچاری مجبوری بے بسی پر مجھے ترس آ رہا ہے اور یہ بچارہ اس قدر پریشان ہو گیا ہے اس قدر پریشان ہو گیا ہے کہ سوائے ہلے بہانے کے اور ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا مولوی علی معاویہ دیوندی موضوع پہ رہ کر بات کرو خلطے مبحث کرنے کی کوشش نہ کرو خلطے مبحث کرنے کی کوشش نہ کرو ہم نے جو پراد تمہاری کتاب سے ثابت کیا تم نے اس کی جفا میں اب تک کوئی بات نہیں کری ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہاری یہ کتاب پراد ہے دلیل کیا دیا کہ تم نے دعویٰ کیا کہ علماء عرب کے مشایخین عقابر نے سوالات کیے تو ہم نے یہ کتاب پڑھی یہ تمہارا دعویٰ پڑھا اب ہم نے اس پر دعویٰ کیا کہ تمہاری یہ بات جھوٹی ہے دلیل کیا ہے کہ تم نے دعویٰ تو کیا کہ عقابر علماء عرب نے سوال کیے اب عقابر علماء عرب کے نام نہیں معلوم اور جن کو عقابرین علماء عرب کا نام نہیں معلوم اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی حسین احمد کانڈبی نے ان کو متطلع کیا اور جن کو متطلع کیا ہوگا ان کا تو نام معلوم ہوگا نہ تو کئی نام نہیں لکھا یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ تمہاری بات جھوٹی ہے ہمارا دعویٰ صاحبی ہو گیا اور اگر کہتے ہو کہ ہم نے دلیل نہیں دی اور ہم اپنے بات میں کچھے ہیں تو قسم خدا کی قیامت تک کا ٹائم دیا جاتا ہے ان علماء اکرام کا نام بتایا جائے جن کا تم نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ اکابرین علماء عرب نے سوال کیے تو ان اکابرین علماء عرب کا نام کیا ہے وہ بتایا جائے کلم بند کر کے انسال کیے گئے وہ خط بتایا جائے وہ جس لیٹر پیٹ پر لکھ کر کے بھیگا وہ لیٹر پیٹ بتایا جائے نام بتایا جائے اسمائے گرامی بتایا جائے محر بتایا جائے تم نہیں بتا سکتے یہی میری ذلیل ہے کہ تم جھوٹے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ مثلا میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں اس کتاب میں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ حدیث مربی ہے حضرت علی سے اب صاحب کتاب نے یہ دعویٰ کر دیا ہم نے کتاب چھانی کتاب پڑھی کسی کتاب کے اندر کہیں پر بھی اس حدیث کا وجود نہیں ملا اور نہ اس حدیث کہ راوی حضرت علی ملے تو اب ہم نے دعویٰ کر دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اب صاحب کتاب کہے گا دلیل کیا ہے میں کہوں گا کہ کسی کتاب میں یہ حدیث حضرت علی سے مرضی بھی نہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہاری کتاب میں پڑھا کہ تم نے کتاب میں لکھا کہ یہ سوالات علماء عرب کے عقابلین نے بھیجے علماء دیون کے پاس جب ہم نے کتابوں کا مطالع کیا تو کہیں پر بھی ان عقابلین علماء عرب کا نام نہیں ملا ہم نے دعویٰ کر دیا کہ تمہاری یہ بات جھوٹی ہے تمہاری یہ بات جھوٹی ہے دلیل کیا ہے کہ کہیں پر نہیں ہے اب اگر تم کہتے ہو کہ ہے تو دلیل پیش کرو اپنی دفاع میں اسی طریقے سے اگر وہ صاحب کتاب کہے گا کہ نہیں میرا دعویٰ صحیح ہے میں نے صحیح لکھا ہوں تو وہ بتائے گا فلا کتاب پہ لکھا ہوا ہے فلا حدیث کی کتاب میں لکھاؤ یہ دیکھو یہ حدیث حضرت علی سے مرضی ہے تو اسی طریقے سے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا یہ فراغ نہیں ہے تو تم علماء اکرام کیا سمائے گرانے گی نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامائن اکرام آپ تمامی حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں میں کتاب المحنت کے فراد کا انکشاف کرتا چلا جا رہا ہوں اور مولوی علی معاویہ دیوندی بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں گویا ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سہاراں پور سے نجد کی گاری میں سوار ہو گئے ہیں بھارکیف المحنت کے اب تک میں چھے پرات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور ان کو انہی کی کتاب المحنت اور دگر کتوب دیابنا اس خیل کے سامنے پیش کر چکا ہوں آئیے اب لگے ہاتھو میں کتاب المحنت کی وہ عبارت پر رہا ہوں جو مولوی خلیل احمد سہاراں پوری نے نقل کیا ہے اور اس پہ کچھ باتیں ہیں اور اس سے بھی ان کے فراد کا انکشاف ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قوم کتنی فرادی قوم تھی اور اس قوم کی کتاب کتنی فرادیوں پر مبنی ہے سنیے صفحہ نمبر اس کتاب کا المحنت صفحہ نمبر ستائیس ہے جس کا میں اسکین لگا چکا ہوں کتاب چھپیے ادارہ اسلامیات لاہور سے مولوی سہاراں پوری دیونگی لکھتا ہے کیا لکھا کہ اے علماء اکرام اور سردران اعظام تمہارے جانت چند لوگوں نے وہابی اقائد کی نسبت کی ہے اس عبارت سے یہ ثابت ہو گئی کہ چند لوگ اب چند لوگ سے ان کی مراد کیا ہے کوئی اور نہیں بلکہ ہم اہل سنت و جماعت کے امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے خلفہ اور شاگیر داران ہیں تو اب انہوں نے اس عبارت پہ اس بات کو تطلیم کر لیا کہ جو عقید منصوب کیے گئے ہیں ان کی طرف نسبت کیے گئے ہیں وہ عقائد عقائد وحابیہ ہے تو اب میں علی معبیہ دیواندی سے لے کر سہارنپور تک اور سہارنپور سے لے کر نجد تک تمام دیابنا سے گزارش کروں گا کہ اگر تم اپنے اس بات پہ سچے ہو تو ان عقائد کو بتاؤ جو تمہاری طرف منصوب کیے گئے ہیں اور وہ تمہارے عقیدیں نہیں بلکہ وحابیوں کے عقیدیں ہیں اب تمہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ وحابیہ کے عقیدیں ہیں اور وحابیہ کی کتاب سے تمہ کو وہ عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے معنی ہے کہ جو عقائد ہمارے طرف منصوب کیے گئے ہیں وہ وحابیہ کے عقیدیں تو اب تمہیں وحابیہ کا وہ اقیدہ ثابت کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ دیکھو یہ وہابیوں کا اقیدہ ہے اب آگے چلیے اس کتاب پہ لکھا ہے پھر آگے لکھا اور ہم تم سے چند امور ایسے دریافت کرتے ہیں جن میں وہابیہ کا اہل سنت والجماعات یہاں پہ دیکھئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں ہم لوگ بڑے ذہین و فقین ہوتے ہیں جبکہ میں نے اس کتاب کے کئی نسخے دیکھیں سب پہ لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعات ان لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ اہل سنت وجماعات ہوتا ہے یا اہل السنت والجماعات ہوتا ہے مولوی علی معابیہ دیبندی اس کو غور سے دے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کتاب سب رہی ہے مگر کسی دیبندی کو اپنے ان جہالت والی حرکت پر جس کو اہل اہل السنت والجماعات اور اہل سنت والجماعات میں فرق نظر نہ آئے وہ بات کرتا ہے مسئلہ کی وہ بات کرتا ہے علم کی وہ بات کرتا ہے مناظرے کی تو اس عبارت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ چند امور ایسے دریافت کرتے ہیں جو وہابیہ کا اہل سنت و جماعات سے خلاف مشہور ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی سوالات بقال دیبندیوں کے علماء حرمائن شریفہن نے روانہ کیے وہ سب اقائد ہیں کنکہ وہابیہ کے اور ان کے بارے میں سوالات کیا گیا ہے تو جتنے سوالات میں جتنے بھی اقائدوں کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا ہے وہ وہابیہ کا عقیدہ ہے اور ان کو وہابیہ کا وہ عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا میرے مجھے دوستوں نے دیکھا آپ نے کہ یہ کہتا رہا ہے کہ اہلی معاویہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے دیبندی اس طرح بھاگتے ہیں لیکن میں اس نے بتا ہے نہیں کہ بھاگ میں کس طرح رہا ہوں انہوں نے بتا ہے نہیں اور یہ بتا نہیں پہنگے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ میں بھاگ میگار میں اثر وضوح بات کر رہا ہوں تو یہ جو اصول بنا رہے ہیں کہ سوال کرنے والے کا نام نہیں ہے سوال چار تھے قشبس کا جواب کیسے آ گیا اور تلکتیر کی مطلب نہیں گئی تو یہ میں نے کہا تھا کہ یہ اصول قرار جھوٹ ہونے کے صرف المحمد کیلئے ہیں یا سب کے لئے بھی ہیں اگر یہی باتیں آپ کی کتابوں میں ملیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے قشبیر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اور نہ دیں گے انشاءاللہ یہ جواب دیں انشاءاللہ دیکھیں کہ ان کے مکر کے کونسی کتاب میں جھوٹ سابق کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اسامل حرمین انیس سو تئیس میں چھپی اور گنگوی کا انتقال بھی انیس سو تئیس سے میں ہوا اور قاسم نامردی کا انتقال اس سے پہلے ہوا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی کتاب نہیں دکھی یعنی انہوں کو خور پر آزی تھے آپ کی حصول کے مطابق تو ماشاءاللہ یہ انہوں نے نہ سنجھ جاری باتیں کی جب حضرت گنگوی احمداللہ پہ انتقال کے بعد فتحہ مرتب ہوا علماء حرمین شریف ان کا بقول آپ کے حضرت نامردی کا انتقال بارہ سو نردے میں ہوا ہے یعنی حسامل رنائن چھپنے سے تین پیس سال پہلے تین پیس سال پہلے حضرت نامردی احمداللہ کے انتقال ہوا ہے تو وہ کہاں سے حسامل کا جواب دے گئے کہ ان کو کشم اور علام ہونا چاہی تھا کہ جن جس سو تئیس میں احمداللہ خان صاحب نے کیا تھے وہ اطراب دوسرہ نے بھی کیا تھے تو حضرت نے جواب دیا ہے تھا مناظرہ عجیبیہ کے نام سے حضرت نے جواب دیا ہے اس کا یہ جواب موجود ہے الحمداللہ وہ ہمارے بعد موجود ہے جواب مناظرہ عجیبیہ میں وہ اطراب جو احمداللہ نے کیا تھے جواب حضرت دے چکے ہیں حضرت ان کوئی بھی اطراب تھا حضرت ان کوئی خود اس کو کفر کہتے چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو ایمان کہیں گے تو اماردہ خان صاحب اور ان کی جو ذریعت ہے وہ یہ دھوکے واضح کرتے آ رہی ہے اور کہیں کہ آپ کے حصل کے مطابق ہے ہمارے حصل کے مطابق تو بندی نہیں بات کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ المحمد لکھے جانے کے بعد پندرہ سال اماردہ خان زندہ رہا تو آپ ثابت کریں کہ اسلام کے بعد جو ہمارا عالم زندہ رہا ہو اور اس نے اتراز نئی وضاحت نہ کی ہو حضرت ثانوی حضرت سارم پریز انہوں نے جواب دیا ہے رد کیا ہے حسام کا حل محمد کے نام سے رد کیا ہے اور حضرت ثانوی نے بسل بران کے نام سے رد کیا ہے تو یہ تو رد موجود ہے الحمدللہ اور حجان پریز مولان نے بھی خطوط لگے انہوں نے بھی جواب دیا وضاحت کی تو یہ تو حال ہے ان کا کہ ان کو بتا رہی ہیں اور آگے ہیں مناظر کرنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت سامائن اکرام آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں اس مولوی علی معاویہ دیوندی کی بخلاہت اور بھاگنے کا راستہ یہ مسلسل شروع سے لے کر ابھی تک یہ صرف بھاگے ہی بھاگے جا رہے ہیں اس مرتبہ اس ترن میں جب ہم نے مثالیں دی وہ حدیث والی تو اس کے سمجھ میں شاید کچھ بات آئی تو یہ بندہ تھوڑے سے راستے پر آیا اب انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی کمعلمی کی بنا پر تم نے پایا نہیں تو تم نے دعویٰ کر دیا تو میں نے کہا نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلا حدیث فلا سے مروی ہے اب ہم تلاش کیے اس حدیث کا وجود اس راوی سے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں تو ہم دعویٰ ہی کریں گے نا کہ بھائی یہ حدیث تم نے جھوٹی گڑی ہے یہ بات تم نے جھوٹ لکھی ہے اسی طریقے سے ہم نے دعویٰ کیا کیونکہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ علماء حرمائن شریفین نے اور اکابر علماء حرمائن شریفین نے اور یہاں تک کہ لکھا کہ تمہارے مولوی حسین احمد چانوی کے متطلع کرنے سے اکابرین علماء حرمائن شریفین نے سوال بھیجے اور متطلع کرنے سے بھیجے اور اکابر علماء نے بھیجے پھر بھی تمہیں نام نہیں مالو تو ہم نے تمہاری پوری ذریعت دیون کی کتابیں پر ڈالی کہ ہی میں نہیں ملی یہ بات کہ کس نے بھیجی نام کیا ہے تو ہم نے دعویٰ کیا کہ یہ بات جھوٹیے اگر تم کہتو کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو تم اپنی وہ عبارت پیش کرو نا تم کہہ رہے ہو نا کہ ہماری کم علمی تم کو نہیں ملی تو تم نے دعویٰ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمائے گرامی مانو میں ہمارے علماء کو تو وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اس بات کے قائل ہو کہ وہ اسمائے گرامی ہیں تو وہ مجھے بتایا جائے پھر میرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا اور میں تو کہتا ہوں قیامت کی صبح تک کوئی بھی دیواندی سہارنپور سے لے کر نجد تک کوئی بھی دیواندی ان اسمائے گرامی کو بتائی نہیں سکتا اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ کیونکہ یہ فراد ہے یہ سوال خود سے کرے گئے اور اس کو منصوب کیا گیا اکابرین علماء عرب کی طرف اساغر کی طرف نہیں اکابرین علماء عرب کی طرف اور میں نے یہ بھی فراد ثابت کر دیا کہ اکابر اگر کرتے تو تصدیق کس سے لی گئی اساغر سے لی گئی یا انہی سے تصدیق لی گئی جنہوں نے سوال بھیجے تھے اگر سوال بھیجنے والوں سے تصدیق لی گئی تو تمہاری پوری کتاب پڑھ کے دیکھو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا اب ہم ان سے تصدیق لے رہے ہیں یا تمہاری کتاب میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے سوال کیا تھا جواب آیا ہم نے سواب پایا اب ہم اس پر تصدیق کر رہے ہیں اور معزز سامین اکرام حاضرین اعظام آپ تمامی حضرات نے علی معاویہ دیبندی کے ہیلے بہانے اور اپنی کتاب المحندت کے فرات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے اس طریقے پہ مجھے ہسی آتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے میرے اس مطالبے کا جواب نہیں دیا ہے کہ یہ کتاب چھپی کب لکھی کب گئی کلام اس پر نہیں چھپی کب جبکہ میں نے ان کے مولویوں کی تضاد بیانی بتا چکا ہوں کہ ان کے لیاز غممن کی بات مانے جائے تو علماء عرب نے سوال کب کیے حسام الحرمائن کے مطالعے کرنے کے بعد المحندت کی بات مانی جائے ایک صفحہ نمبر اٹھرہ کی تو علماء حرمائن کے اقابر کو متطلاع کیا مولوی حسین احمد ٹانڈوی تو سوال مرتب ہوئے تو تضاد ہو گیا یا تو المحندت کی عبارت جھوٹی یا اجاز غممن جھوٹا اس کے بعد مولوی خلیل احمد امبیتھی نے لکھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمارے پاس کچھ رسائل آئے اور کچھ عقیدے کو عقیدہ وحابیہ کو منصوب کیے گئے تو ہم ان رسائل کو سمجھ نہیں پائے تو ہم نے مرتب کیے ہم نے سوال کیے اس کا تم جواب دو تو یہ تین بات ہے اور تینوں بات میں تضاد ہے اور تینوں میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس میں سے کسی کا جواب نہیں آیا بارکیس یہ تو ان کے بھاگنے کے طریقے اور بہانے اور ہلے اور بس فراد ہی فراد ہے اب جو بات فراد ہے تو اس پہ ترہ ترہ کی تعبیلات ہوتی ہیں اور اس کو ثابت نہیں کر پاتے لوگ حقیقت میں تبدیل نہیں کر پاتے لوگ اور معزز سامین اکرام انہوں نے اپنی کتاب المحنت کے فراد پر جب کوئی ایسی بات دفاع کے لیے نہیں پائی جو ان کے المحنت کے فراد کے دفاع میں صحیح ثابت ہو اور محنت کتاب جو ہے سچ ثابت ہو تو انہوں نے ایک قیاس وہ بھی فاسد خیاس اپنایا اور کہا کہ آل حضرت نے جواب نہیں دیا جبکہ ایسی کوئی وصول ہے ہی نہیں کہ کوئی اگر کسی کا جواب نہ دے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کی تصدیق کر دے اور کہے کہ ہاں میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں یہ فلا کتاب چھپ گئی ہے اس کی بات صحیح ہے تو بات الگ ہوتی ہے کہ بھائی اس نے اس کتاب کو صحیح مان لیا اور قیامت کی صبح تک کوئی بھی دیوندی ایسی کوئی عبارت آل حضرت کی نہیں بنا سکتا جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ آل حضرت نے المحنت کو صحیح کہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے یہ بزو میں دیوندی المحنت حسام الحرمین کا جواب ہے اور ہم کہتے کہ حسام الحرمین کا جواب ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو فراد ہے اگر حسام الحرمین کا جواب ہوتا تو حسام الحرمین کی عبارتوں کو نقل کیا جاتا ان کا دفاع کیا جاتا اکابرین علماء دیابنا عربہ کی عبارت کو نقل کیا جاتا ان کا صحیح مفہوم بیان کیا جاتا تعویلات پیش کی جاتا تو یہ کتاب تو حسام الحرمین کی دیفع میں ہی ہی نہیں بلکہ یہ کتاب تو ایک فراد ہے اور ہم اس کے فراد کو ثابت کر رہے ہیں تو مولوی علی معاویہ دیوندی آپ ادھر ادھر کی ہلے بہانے تلاش نہ کریں بلکہ آپ جو ہے پوائنٹ پہ آئیں اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ استوال کیا تو میں نے استوال ابھی نہیں کیا ہے یہ جو میں نے ابن محمد بن عبدالوحاب نجدی کے تعلق سے جو بات لائی تھی میں نے تو میں نے سوال کہ تمہارا کہنا ہے کہ یہ سوالات کس نے کیے اکابر علماء عرب نے کیے تو میں نے اس پر ایک تم سے دستخط مانی تھی لکھ کر کے کہ تم یہ لکھ دو کہ وہ ایسا ایسا تھا پھر میں تمہارے اکابر مولوی خلید احمد امبیتوی نے اپنی کتاب المحند میں جو فراد کیا ہے اس تعلق سے وہ ثابت کرتا ہے تو تم اس پہ کوئی دستخط نہیں دیئے خیر کوئی بات نہیں ہو ایسے بھی عادت ہے تمہاری بھاگنے کی تو اب سنتے چلو کیا فراد کیا ہے اور اس کو دلیل سے ثابت کر رہا ہوں اس کو دیکھتے چلو اب دیکھئے یہ کتاب فتاوہ رشیدیا یہ کن کی کتاب ہے یہ دیوندیوں کے اس مولوی کی کتاب ہے جو دیوندیوں کے نزدیک مجدد ہے یہ کن کی کتاب ہے یہ ان کی کتاب ہے جو علی معابیہ دیوندی اور ان جیسے تمام غالی دیوندیوں کے نزدیک اس مولوی کی حیثیت قطب الارشاد کی ہے یہ اس مولوی کی کتاب ہے جس کی زبان سے کبھی حق کے سوا دوسری بات نکلتی ہی نہیں اب آپ نے المحنت پر محمد بن عبدالوحاب نجدی کے تعلق سے ان کی رائے دیکھ لی اور مولوی خلیل احمد امبید بھی نے اس رائے کو اپنی مشایخ کی رائے کہا اب آئیے ان کے مشایخ کی رائے دیکھتے ہیں تو یہ مولوی اشرف علی تھانوی ہے جو ان کے مشایخ میں سے ہیں اب ان کی رائے کیا ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی کے تعلق سے تو دیکھئے لکھتے ہیں سوال کیا گیا سوال عبدالوحاب نجدی کیسے شخص تھے ہیڈنگ پر لکھا ہوا ہے محمد بن محمد عبدالوحاب نجدی کا مذہب جواب دیتے ہیں ان کے خطب الارشاد ان کے مجدد دیوندیت مولوی اشرف علی تھانوی کہ محمد بن عبدالوحاب کو لوگ وحابی کہتے ہیں محمد بن عبدالوحاب کو لوگ وحابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے کہ مذہب حنفی رکھتا تھا حنبلی رکھتا تھا مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا بدعت و شرک سے روکتا تھا اب یہاں سے تین بات ثابت ہیں محمد بن عبدالوحاب نجدی مولوی اشرف علی تھانوی کے نزدی کیا ہے اچھا آدمی ہے عامل بالحدیث یعنی حدیث سے عمل کرنے والا آدمی ہے شرک و برعات سے روکنے والا آدمی ہے اب آپ بتائیے جو آدمی عامل بالحدیث ہو جو آدمی شرک و برعات سے روکنے والا ہو جو آدمی اچھا ہو اور یہی رائے یہی فکر ان کے مشایخ کی ہے اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی وہاں فراد دے رہا ہے وہاں دھوکہ اور دجل دے رہا ہے کہ وہ فاسق تھا خوارش کی جماعت میں سے ایک جماعت تھی ان کی ایک تعبیر سے وہ کافر ہو جاتا ہے ایک تعبیر سے وہ کیا ہو جاتا ہے فاسق ہو جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ایسا عقیدہ تھا جو اہل سنت و جماعت سے خارج عقیدہ تھا اب آپ بتائیے یہ دجل یہ فریب یہ فراد ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمازِ عشاء کا وقت ہو گیا تھا تو میں نمازِ عشاء آدھا کرنے چلا گیا تو بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور جب تک بات مکمل نہ ہو بات اور گفتگو کا نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو میں پورا کر لیتا ہوں میں نے فتاوہ رشیدیہ کے مصنف عشرف علی تھانوی یہ سبقتِ لسانی کی بنا پہ کہہ دی ہے فتاوہ رشیدیہ کے مصنف مولوی ان کے مولوی رشید احمد گنگوہی ہے اور ان کی بھی شان کچھ کم نہیں ہے بلکہ یہ بھی ان کے عارف بلہ ہیں اور پتا نہیں کیا کیا ہے اگر ان کی تعریفات ان کی زبانی بیان کرنا شروع کروں تو پھر ٹائم اور گزر جائے گا المختصر یہ ہے کہ فتاوہ رشیدیہ کہ میں نے ایک بات آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کی اب آئیے آگے میں تھوڑی اور عبارت جو اور بھی مزیدار اور المحنک کے فراد پر زوردار تماشا اور مولوی علی معابیہ دیوندی کے موہ پر ایک ایسا تعالی لگنے والا نسخہ ہے جس کتاب میں سمجھتا ہوں مولوی علی معابیہ نہیں لیا لا پائیں گے کتاب کا نام فتاوہ رشیدیہ کامل مسنجد کا نام مولوی رشید احمد گنگوہی کتاب چھپی دار الاشاعت کراچی سے سفہ نمبر اس کا دو سو بیرانبے ہے ٹائٹل پر لکھا ہے وحابی عقیدہ یاد رکھئے المحنت کی عبارت اور سوالات کو کیا کہا گیا تھا المحنت کے اندر کہ وحابی عقیدہ اہل سنت و جماعت سے الگ عقیدہ ہے متضاد عقیدہ ہے اہل وحابیوں کا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے الگ مشہور و معروف ہے یعنی جو وحابیوں کا عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ وحابی کا نہیں ہے اب یہاں سنیے فتاوہ رشیدیہ میں لگا ہے وحابی عقیدہ ٹائٹل بانا گیا یعنی اب جو بات ہو رہی ہے وہ وحابی عقیدے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے سوال مولدی رشید احمد گنگوہی جیس سوال ہوا وحابی کون لوگ ہیں اور عبدالوحاب یعنی ابن عبدالوحاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور کیسا شخص تھا اور اہلِ نجد کے عقائد میں اور سنی حنسیوں کے عقائد میں کیا پڑھا ہے جواب محمد بن عبدالوحاب کے مقتدیوں کو وحابی کہتے ہیں یہ بات یاد رکھئے کہ وحابی کی تعریف مولدی رشید احمد گنگوہی کی زبانی یہ ہے کہ وحابی اسی کو کہتے ہیں جو محمد بن عبدالوحاب نجدی کا پیروکار ان کا مقتدی ہو آگے لکھتے ہیں ان کے عقائد امدہ تھے مولوی علی محابیہ دیوندی غور سے سنو ان کے عقائد امدہ تھے کن کے عقائد امدہ تھے محمد بن عبدالوحاب نجدی کے عقائد امدہ تھے ان کا مذہب حملی تھا البتہ ان کے مجاز میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں لوگ محمد بن عبدالوحاب نجدی بھی اچھا ہے ان کے مقتدی بھی اچھے ہیں مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد میں سب متحد ہے عقائد میں سب متحد ہے کتنی ماتیں ثابت ہو گئی کہ محمد بن عبدالوحاب نجدی بھی اچھا ان کے مقتدی بھی اچھے وہ عامل بالحدیت بھی تھا بدعہ تو شرک سے روکتا بھی تھا ان کا اور اہل سنت اور ان کے عقائد میں سننی اور ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے اب بتاؤ مولوی علی معابیہ دیوندی تمہارا مولوی رشید احمد گنگوہی جھوٹا یا مولوی خالی احمد امدیت بھی یھوٹا شبیل رضا صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش کیا آپ نے اپنے دعویٰ پر آپ صرف وہی خوالات پہ اور اپنی کم علمی پہ جو ہے وہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ ثبوت پیش کریں کہ الوحانت دھوکہ کے فرورد ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ روایت پیش کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو روایت نظر نہیں آئی تو جس نے روایت لکھ کی اسے روایت پوچھیں کہ وہی روایت آپ نے کہاں سے لی ہے یہ نہیں کہ آپ کو نیمولی سے روایت جھوٹ ہو گئی تو یہ تو آپ کی جہالت ہے نہ کہ اس کا روٹ اور فرورد تو آپ پہلویج سے پوچھیں کہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے تو اس کا ثبوت کھا ہے تو اگر یہ بات تھی تو آپ ہمارے علماء سے پوچھتے آپ کیوں اس وقت کی علماء پوچھتے ہر سارا رمبری سے کہ تم نے یہ سوالہ مرتب کی ہیں سوالہ جس سے دکھیں ہیں پوچھانے تم نے نہیں ہے اور پوچھو ہمارا ہو گیا ہم جھوٹے ہو گئے تو اپنی جہالت پہ آپ دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے علم میں افصاد فرمائیں پھر آگے ہم سے بات کریں میں انسرہ پیش کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزدہ سامائین اکرام جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخبو بھی جانتے ہیں ہے کہ اس گروپ پر مناظرہ جو تائے کیا گیا ہے رد المحنت پر دیوندیوں کے طرف سے مناظر مولوی علی معویہ دیوندی پاکستانی ہیں اور اہل سنت و جماعت سنی بریلی کی طرف سے ناچید حقیر فقیر شبیر احمد الفشاہیر اللہ اب آپ دیکھئے کہ چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ تیتیس گھنٹے ہو گئے چوبیس گھنٹے سے زائد تیتیس گھنٹے ہو گئے مگر دیوندی علی معویہ کی طرف سے اب تک جو ہے کوئی جواب میری آوڈیوز کا نہیں آیا کل اس بندے نے ایک آوڈیو ڈالی ایک منٹ سترہ سیکنڈ کی تو میں نے سوچا کہ اخیر اخیر میں شاید یہ جوابات دے کر کے اینڈ لکھے گا مگر ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اینڈ نہیں لکھا صرف ایک منٹ سترہ سیکنڈ کی آوڈیو ڈال دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس علی معویہ دیبندی پاکستانی کی جو دگر گروپوں میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مکرو فریب کے لیے بڑے حربیں اپناتا تھا مگر اس گروپ میں اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے بلی کا بکرا تو اب آپ تمامی حضرات مشورہ دیں کہ 36 گھنٹہ ہو چکا ہے اب کیا کیا جائے ہمارے صدر و معابین اور دیگر لوگ بھی اس پہ مشورہ دیں کیا کیا جائے اس کی شکست فاش کا اعلان کر دیا جائے یا اور مزید انتظار کیا جائے اور علی معابیہ دیوندی پاکستانی کی ایک منٹ سترہ سیکنڈ کی آوڈیو کا بھی میں جواب دیتا چلوں اس آوڈیو میں پھر اس نے اپنی لاچاری بے بسی مجبوری کا اعلان کیا ہے بیچارے کو اپنے کتاب المحندت کے فراد کی دفاع کے لیے کچھ نہیں مل رہا سوائے ہرے بہانے کے حدیث کی مثال ان کے سمجھ میں آگئی اب انہوں نے کیا کہا کہ تم نے پوچھا پوچھا ہے کیا ہمارے علماء نے جواب ہمارے علماء سے پوچھتے تو جواب ملتا یا نہیں ملتا یہ الگ بات تھی جنابِ علی تمہاری کتابوں میں یہ دعویٰ بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ چھبیس سوالات علماء حرمائن شریفائن نے ارسال کیے اور علماء حرمائن شریفائن نہیں بلکہ اقابر علماء حرمائن شریفائن نے اور مولوی حسین احمد تانڈوی کے متعلق کرنے سے تو مولوی حسین احمد تانڈوی نے اقابری نے علماء حرمائن شریفائن کو متعلق کیا اور ان اقابری نے علماء حرمائن شریفائن کا آج تک کسی دیوندی کو نام نہیں معلوم اور اس میں بھی تضاد بیانی ہے میں تو پوری پول کھول دوں گا تمہاری کوئی کہتا ہے ایک عالم کوئی کہتا ہے علماء اقابری یہ تو بات کی بات ہے جب تم پورے مناظرے میں آتے ابھی سے ہی تم بھاگے نظر آ رہے تو میں کیا کروں نہیں تو میں تو پوری تمہاری جماعت کی پول کھول کے رکھ دوں گا اور اس کتاب کا فراد ہی فراد ثابت کر کے رکھوں گا سمجھ میں آ رہی بات تمہیں اور تو اب میں تمہاری اس اوڈیو کا جواب دے دوں کہ جناب تم نے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ ہماری کتاب پڑھو خون کے آسو اس پہ بھی یہی سوالات تمہارے علماء سے پوچھے گئے تھے کہ یہ سوالات کس نے ارسال کیے ان کا نام کیا ہے آج تک کسی دیواندی نے جواب نہیں لیا بس دیواندی اپنی کتاب میں دعوے کرتے رہتے ہیں کہ یہ سوالات اکابرین علماء عرب نے ارسال کیے دیواند کی طرف مگر آج تک کسی نے اپنے اس دعوے پر دلیل نہیں لی کیونکہ ہی ہی نہیں ان کے اسمائے گرامی ہی ہی نہیں نام دیواندیوں کو پتا ہے ہی نہیں تو ہمارا دعوہ ہے کہ یہ دیواندیوں کی بات جھوٹی اور دجل و فریب اور مکر سے بھری ہوئی ہے یہ ان کے خود کے گڑے ہوئے سوالات ہیں جواب دلیل کیا ہے کہ ان کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے کسی کتاب میں انہوں نے ان اسمائے گرامی اکابرین علماء عرب جن کے طرف انہوں نے منصوب کیا ہے نہیں بتائے یہ ہماری دلیل ہے اب تم پوچھتے ہو کہ ہم نے پوچھا نہیں تو ہم تو تمہیں شروع سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ان اسمائے گرامی کا نام بتاؤ تم نہیں بتا پا رہے ہو ادھر ادھر بھاگ رہے ہو اور قیامت کی سکھر تک تم بتا ہی نہیں سکتے کیوں کہ دیواندی کا یہ مکر اور فریب اور جھوٹ اور دجل ہے اور جھوٹ کو حقیقت میں کوئی بدل ہی بدل نہیں سکتا کیوں کہ خوشبو آ نہیں سکتی وہ شیر ہے نا کہہ دے نا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی ہے کاغس کے پھولوں سے نا احمده ونستاعینه ونستغفینه ونؤمن به ونتوکل عليه ونأعوذ باللہ من شروع آنفسنا ومن صجعات آمالنا من یاده اللہ فلا مظل له ومن مطلله فلا هادی له ونشهد ان لا الداحن اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعدكم لبعد انت احبت آمال وانت لا تشکرون محترم سامعین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دن سے المحنت جو مسلک دیوغند کی ایک ایسی کتاب ہے جو سرے دجل مکر کذب اور سراغ کے مبنی ہے اور اس کتاب کے مکاری اور اس کتاب کے ایاری کو روز روشن کی طرح آیا اور مثل آسطاب روشن کیا ہے مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا شبیر رضا ساتھ قبلہ نے اور میں مدسر رضا قادری برکات رضوی بحیثیت صدر اس مناظرہ کی چند وجوہات کی بنیاد پر میں اس مناظرہ کے فتح کا اعلان کرتا ہوں اہل سنت اور جماعت کی جانش سے کہ علی معاویہ جو نام نیحاد مولی اور اپنے کو بہت بڑا مناظر اور ترم خان سمجھتے ہیں مستقل پائیں تیس گھنٹے کچھ بتائیں اور شرائط مناظرہ میں یہ بات تیہ ہو چکی ہے اور شرط نمبر پانچ اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ یہ بات بلکل ساکھ ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر عزر شرائی بتانی ہوگی اور بتانے کے بعد معقول عزر پیش کرنے کے بعد وہ جا سکتا ہے مناظر جو مسلک ملعون اور مسلک غلیظہ جو دیوندی مسلک ہے وہ جھوٹ اور حریب اور مکر پر چکے ان کو اپنے اکابری جس طرح ان کے بہاگتے تو اس طرح سے یہ بھی بہاگتے ہیں اور اس طرح سے بہاگتے ہوئے نظر آئے میں تمام سنیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کے سر پہ اللہ نے رکھ دیا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح سے صبح قیامت تک اہل سنت و جماعت کو اللہ نصیب فرمائے اور آپ تمامی حضرات کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر دشمنوں کے موہ کو اللہ نے کالا کر دیا مبارک بات پیش کرتا ہوں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر رضا صاحب قبلہ اور معاونین مناظر حضرت علامہ مختی یوسف سیالوی صاحب قبلہ کو اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اسی طرح سے اہل سنت و جماعت بالخش مسئلہ کے حضرت کی خدمت کرنے کی تو بھی خطاب رمائے لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ خَلَقْتَنَا وَحَدَئِتَنَا وَعَنْقُسْتَنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمْ لَا مَنِي لِحُکْمِهِ وَلَا نَاقِدَى لِقَدَائِهِ صلاة والسلام على نبیه وعلى آلہ وآصحابه اجمعی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُشْ جَلَا الْحَقُ وَلَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ بحمده تعالی اللہ کے فضل عرض کی توفیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور آپ کی مدد اور آپ کی نصرت سے الحمدللہ اہل سنت کو اللہ نے ایک اور عظیم فتح عطا فرمائی میں اپنے مناظر حضرت علامہ مولانا محمد شبیر عرف شاہ رزا صاحب دامت برکات حکم اور صدر مناظر حضرت علامہ مولانا مبتی محمد مدسر رزا قادری برکاتی دامت برکات حکم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ حضرات نے بڑی درجوئی اور بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل دیکھ ہو چایا اور آج پھر ایک مرتبہ باطل کی شکست ہوئی اور آج پھر ایک مرتبہ باطل دب گیا اور بے شک ان الباطلہ کانا زہو کا باطل کو ایک نیک دن مٹھی جانا ہے اللہ کریم اہل سنت کی ستہ کو قبول فرمائے اور اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اہل سنت کے مناظر اور معاون مناظر اور صدر مناظر کو مبارک بات اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی عزیم کششوں سے آج اللہ نے آنے سنت کو عزیم فتح سے نوازا شکر الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ